خبر بیہار سے جہاں جیڈیو سے نیلمبت ایمل سی منورما دیوی کے گھر میں چوری ہو گئی ہے چوری کا خلاصہ تب ہوا ہے جب پولیس پانچ مہینے سے منورما دیوی کے سیل پڑے گھر کو کھولنے پہنچی گھر کی حالت دیکھر منورما دیوی اور ان کے پتی بندی آدھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے یہ ہے جیڈیو سے نیلمبت پارشاد منورما دیوی کبھی ماتھا پیٹ کر رو رہی ہے تو کبھی آسو بوچ رہی ہے روتے روتے کبھی سر پکڑ لیتی ہے تو کبھی سوچ میں پڑ جاتی ہے اور زبان پر صرف ایک ہی بار میرا سامان لٹ گیا سونا چاندی چوری ہو گیا مانورما دیوی کا یہ درد پھوٹا پانچ مہینے سے سیل اپنے گھر کو دیکھنے کے بعد جب پتا چلا کہ چوروں نے گھر میں ہاتھ ساف کر دیا ہے اور سارا سامان لے اڑے تصویر بیہار کے گیا کی ہے شنیوار کو پٹنا ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد مانورما دیوی کا گھر کھولا گیا قریب پانچ مہینے پہلے اسے سیل کیا گیا تھا جب گھر سے آوی شراب ملی تھی گھر کو دوبارہ کھولنے کے دوران شدی کرن کے لیے باقاعدہ پنڈیت بھی موجود تھے جو منتروں چاران کے ساتھ اندر داخل ہوئی کیمرے بھی تھے ساتھ میں مانورما دیوی بھی لیکن جیسے ہی ایک ایک کر گھر کے کمروں کے گیٹ کھولے سب کی آنکھیں بھی کھولی کی کھولی رہ گئی پہلے کمرے میں پہنچے تو بک سے کھولے ہوئے تھے سامان بکھرا تھا آگے بڑھے تو لگڑی کی علماریاں ٹوٹی تھی سامان نیچے گیرا تھا تالے ٹوٹے ہوئے تھے تصویر ساپ تھی اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر میں چوری ہوئی ہے جب تیسرے کمرے میں پہنچے تو ٹوٹی علماری اور زمین پر پڑے بریف کیس دیکھ کر منوروما دیوی خود کو روک نہیں پائی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگی کہنے لگی پانچ مہینے پہلے سب کس تھا اس گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے چوری ہوئی ہے اور سب کچھ لٹ گیا میں پترکار ہوئے آپ لوگ تھے میں اتنا کچھ نے کچھ ہی آئے تھے کہ گھر کھولوائے گئے آپ لوگ تھے دیکھ رہے ہیں کیا ہوئے جہاں میرا گھر میں کچھ نہیں ہے کہ سب سامان تحسنہ سے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا میرا سامان تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے سامان گھر میں رہتا ہے کچھ نہیں ہے کس کو کیا بولے گھر کی آستو بیست حالت دیکھ کر پولیس کو بھی پتا چل چکا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے سامنے سے بیتر بھوٹے تاو جا کے دیکھتے ہیں تو بیتر بھوٹے اور پیچھے دیکھ بھولا ہوا پائیسر اور بھوٹا کالا سب کھلا ہوا ہے موقع پر منوروما دیوی کے پتی بندی آدو بھی تھے گھر کا حال دیکھ کر وہ بھی خود کو روک نہیں سکے اور فوٹ فوٹ کر رونے لگے بندی آدو کا کہنا ہے کہ ان کا گھر پولیس اور پرشاسن کی موجودکی میں سیل ہوا تھا اب جب چوری ہوئی ہے تو ذمہ دار بھی پرشاسن ہے وہ اب ہمارا سارا سامان لوٹائے گھر میرا جب کھلا تو ایک بھی سامان میرا گھر میں نہیں ہے پورو روکیہ کے ملک سامان تھا جیور تھا پیسہ تھا سب چلا گیا یہاں ان کو ٹوٹی دینا چاہیتے ہیں پولیس پرشاسن کے لوگ کے جبکہ کولی میں ایک دن دو دن تالہ بند ہو جاتا ہے تو پورا کولی میں چوری چلا جاتا ہے میرا پانچ مہینہ سے بند ہے جس کا جنباری پرشاسن کی لوگ ہے پرشاسن ہم کو سامان ابلفت کروا ہے پولیس بھی گھر میں چوری ہونے کی بات سے انکار نہیں کر رہی پولیس کے مطابق گھر کے باہر گارڈ بھی تھا باوجود اس کے چوری ہوئی ایسے میں لاپروہی کے لیے ذمہ دار لوگوں پر کارروائی ہوگی موسیقی